بسم الرحمن الرحیم اس کے اوپر لکھیں کہ بھی جادو کے ساتھ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے اس معاملے میں میرا ایک اصولی اختلاف یہ ہے کہ پہلے آپ یہ تو جان لیں کہ واقعتاً اس فرد کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے پھر آپ اس کا علاج شروع کریں جب آپ کو یہ صرف آپ اندازے کی بنیاد پر ایک آدمی کا علاج شروع کر دیں کہ بھی یہ جادو کے زیر اثر ہے آئیں لیں جی آپ یہ تویز پی لیں یہ آپ صدقہ دے دیں یہ آپ خرات کر دیں یہ آپ پتھر پہن لیں تو آپ پھر جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے ہمارے عاملین کو پیروں فقیروں کو اس چیز کے پر غور کرنا چاہیے کہ جب وہ آنے والے سائل کی جو رہنمائی کر رہے ہیں وہ حقیقت طرح مبلی ہونی چاہیے ویسے بھی جب کوئی آدمی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو درست مشورہ دینا آپ پر فرض ہے صرف اندازے کے بنیاد پر کسی کا علاج شروع کر دینا درست ایک قدم نہیں ہے میں اپنے شکردوں کو طالب علموں کو ایک جو ہے نا عمل قصر سے جو میرے تجربے میں بھی ہے اور آگے میرے شکردوں کے تجربے میں بھی ہے وہ بتاتا ہوں اس کا طریقہ کر رہی ہے کہ جو بھی مریض آپ کے پاس آئے جس کے اوپر آپ کو یہ شک ہو کہ اس کے اوپر دیگر علامات کی بنات پر جادو کیا گیا ہے یا ایسی جو علامتیں ہم نے ایک الگ ویڈیو میں بیان کی تھی کہ بھی یہ جسمانی اور ذہنی علامتیں ایسی ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ بھی فرض پر جادو کیا گیا ہے تو آپ جب اس پر روحانی طور پر یہ جاننا چاہیں تو اس کا طریقہ کر رہی ہے کہ اسے کسی بھی نشست میں کرسی کے اوپر زمین کے اوپر کہیں بھی جانبے وہ آرام سے بیٹھ سکے اور آپ بھی آرام سے بیٹھ سکیں بٹھائیں اسے کہیں اپنی آنکھیں بند کر لے آپ بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں پھر یہ پڑھائی جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی سکرین کے اوپر اس پڑھائی کو آپ کریں یعنی کہ یا اللہ آپ نے سادوار پڑھنا ہے پھر یا جبار ہو یا کہار ہو آپ نے سادوار پڑھنا ہے پھر یا علیم ہو یا خبیر ہو آپ نے سات بار پڑھنا ہے پھر صورت اللہ منشرا جو ہے یہ آپ نے پانچ سے سات منٹ تک مسلسل پڑھتے رہنے ہیں اس طرح وہ فرض جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے اور آپ بھی جو ہے خموشی اختیار کریں سوائے پڑھائی کرنے کے آپ نے مکمل کرنے کے کوئی اور بات اس میں اس طرح آپ نے نہیں کرنی جب آپ پڑھائی مکمل کر لیں تو سائل کو کہیں کہ اپنی آنکھیں کھول لیں اور جو آنکھیں بند کرنے کے دورانے میں اس پر واردات گزری ہے اسے وہ آپ کو بیان کریں یہ پڑھائی یا یہ عمل ایسا ہے کہ جو بھی فرض اس کا عامل ہو اس پڑھائی کا جس فرض نے اس پڑھائی کے مکمل توجہ سے پہلے ذکر کیا ہوا ہو جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو آپ کو اپنے پاس سے کوئی بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے سائل کے اوپر جو بھی اثرات ہوں گے جس بھی قسم کے اثرات ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لے گا اور وہ جو بھی معاملہ ہوگا اس کو نظر آئے گا اس کے مطابق پھر فرض کا جو آگے روحانی علاج جو بھی کرنا ہے وہ اس کا وہ کیا جائے گا تو یہ جادو کا جو ایک طریقہ ملوم کرنے کا میں نے بتایا ہے یہ بہت مستند طریقہ کار ہیں اور میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ جب بھی یہ جاننا چاہیں کہ کسی فرض کے اوپر واقعہ دن جادو ہے یا نہیں ہے اس عمل کو کریں اس کے پریکٹرس کریں کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے بغیر پریکٹرس کے تجربے کے اور جو مروجہ طریقہ کار کسی بھی علم کے ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل کیے بغیر آدمی کو نہیں آ سکتی تو انشاءاللہ تعالی جیسے ایسے آپ کی مہارد جس میں عملیات کے مدان میں زیادہ ہوگی تو آپ کو اس سے مطلوبہ فائد کا حصول ہوگا انشاءاللہ تعالی جادو ملوم کرنے کے اور بھی طریقہ کار میں نے اپنی مختلف ویڈیوز میں بیان کی ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو چائن کریں پسند کریں لائک کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو قیلے میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ اگر اس شعبے کو میں منسلک ہوں گے تو لوگوں کی رہنمائی کرنے کی آپ میں اہلیت جو ہے وہ بہتر طریقے سے پیدا ہوگی اللہ ہم سب کا حمی و ناصر اور ہم پہ اپنے فضل اور حمد ناصر فرمائیں اللہ حافظ